موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیود دلپکار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لوکس ایسے تو مٹی مٹی ہوتی ہے لیکن ہر جگہ اس کی خصوصیت مختلف ہے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا ہنر میں کہوں گا اسے ہنر پیدا کیا ہے کہ کہیں اس میں پھول اکتے ہیں اور کہیں کانٹے کہیں درخت کہیں پودے کہیں فصلے ہوتی ہیں اور کوئی مٹی بلکل ویران اور بیابان ہوتی ہے کوئی مٹی ایسی ہے جس میں جو ہے وہ انسان پناہ لیتا ہے یعنی انسان کی قبر بنتی ہے ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہم نے بلاخر مٹی میں جانا ہے اور مٹی ہی ہمارا مقدر ہے لیکن مٹی سے بعض اوقات جو ہے وہ لال بھی جنم لیتے ہیں ہیرے جواہرات اسی مٹی سے کوئلہ نکلتا ہے اور اسی مٹی سے ہیرے جنم لیتے ہیں میں آج ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں جسے اگر میں کہوں کہ اس مٹی سے ہیروں نے جنم لیا یا ہیرے اس مٹی سے پیدا ہوئے تو غلط نہیں ہوگا اس اپنا کلر کاہر سے چوہ سیدن شاہ جانے والی سڑک کے کنارے الٹے ہاتھ کو اگر کلر کاہر سے آئیں تو میرا خیال ہے بارہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سڑک اندر کو کٹتی ہے وہاں لکھا ہوئے دلمیال توپ سڑک سے گزرنے والوں کو تو نہیں پتا کہ یہ دلمیال توپ کا مطلب کیا ہے لیکن جب آپ اندر آتے ہیں کوئی کلو ڈیٹ کلومیٹر اندر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک گاؤں ہے چھوٹا تھا جس کا نام ہے دلمیال اور یہ وہ گاؤں ہے جس نے ایک گورنر پانچ لیفنٹن جنرل تئیس برگیڈیر اور سینکڑوں کے حساب سے فوجی قیدہ کی ہے اس کے علاوہ یہ وہ گاؤں ہے جس نے پہلی اور دوسرے جنگ عظیم میں جب انگریز یہاں تھے تو انگریزوں کے لیے سب سے زیادہ فوجی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بھیجنے کا اعزاز حاصل کیا چار سو ساٹھ فوجی یہاں سے گئے پہلی جنگ عظیم میں انیس سو چودہ سے انیس سو انیس تک لڑی گئی اور سات سو چھتیس لوگ دوسری جنگ عظیم میں یہاں سے گئے اس گاؤں سے چار سو ساٹھ فوجی یا نوجوان پہلی جنگ عظیم کے لیے گئے تھے جن میں سے نو مختلف محاظوں پر اپنی جان کی بازی ہار گئے اور باقی چار سو اکیامن افراد زندہ سلامت گاؤں میں واپس آ گئے تھے اسی اعتراف میں اس گاؤں کو ایک توپ پیش کی گئی جو توپ گاؤں کے وسط میں ایک طالعب کے کنارے لگی ہوئی ہے اور میں اسی توپ کے پاس بیٹھا ہوں یہ توپ انیس سو پچیس میں یہاں نصف کی گئی اسی جنگ کے جو ہے وہ جنگ میں اس گاؤں کے لوگوں نے جو کارہائے نمائیں انجام دیئے اس کے اعتراف کے طور پر جہلم سے یہ توپ لائی گئی اور تئیس کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھے بیل اس کو کھینچتے ہوئے لائے اور باقی پانچ کلومیٹر کا فاصلہ جائے وہ پانچ بیل انہوں نے شرکت کی اسی مناسبت سے اس سے بندوق والا گاؤں بھی کہا جاتا ہے جنگ عظیم اس کی جو ہلاکت خیزی تھی اس کے بارے میں کسی کو انکار نہیں انیس سو چولہ سے انیس سو انیس تک ساڑھے چار پانچ سال یہ جنگ لڑی گئی اور نوے لاکھ افراد جو ہے وہ اس جنگ میں مارے گئے ہندوستانی کور کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگ یعنی ہندوستان میں اس سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار افراد اس میں گئے کچھ لوگ کہتے ہیں تیرہ لاکھ نے حصہ لیا اور چوہتر ہزار جان سے مارے گئے لیکن ہندوستانی کور کے جو لوگ تھے ان میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہندوستانی تھے جن میں سے جنہوں نے تیرہ ہزار تمگے اور بارہ وکٹوریا کراس جیتے آنڈری کیپٹن غلام محمد انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا صوبیتر محمد خان ملک ایک ہیں انہوں نے دونوں جنگوں میں حصہ لیا انیس سو انیس کی جنگ میں بھی اور جو انیس سو انتالیس سو انیس سو پنتالیس تک جنگ لڑی گئی اس میں تو بکٹوریا کراس تو ملا ہی ملا لیکن یہ کہ پھر جو ہے وہ حکومت برطانیہ نے اس اس گاؤں کی خدمات کے احتراف کے طور پر یہ توپ اس گاؤں کو پیش کی اور یہ ایک چبوترے پر لگائی گئی توپ ہے ایک تالاب ہے اور اس کے کنارے یہ چبوترہ ہے اس چبوترے پر اس توپ کو یہ اوپر لکھا ہوگا ہے کہ اس توپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسے جو ہے وہ جو بائسرائے آف ہن تھے لارڈ و لنگٹن وہ اور بلٹش آرمی جو مطلب ہندوستان میں تھی اس کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارکشف ویلیم برڈسورت انہوں نے جو ہے وہ سلیوٹ کیا اور اس کے علاوہ درجنوں لوگ اس توپ کو دیکھنے کے لئے آئے یہ وہ تالاب ہے جس کے کنارے اس توپ کو لگایا گیا ہے اس گاؤں عام سا گاؤں ہیں مطلب کوئی ایسا خاص گاؤں نہیں ہیں جو ہوتے ہیں گاؤں کوئی مطلب تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس گاؤں سے جو ہے وہ اتنے سارے لوگ گئے ہوں گے پڑھ کر یا اتنے سارے لوگوں نے جو ہے وہ فوج میں حصہ لیا آج بھی اچھا کوہستان نمک کی ایک خاص پاتھ یہ ہے کہ محمود غزنوی سے لے کر یعنی جو پہلا مسلمان یہاں سے گزرا وہاں سے لے کر اور آج تک یہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے آہ فوج بھی شمول ہی سے اکتیار کی اور دلمیال جو ہے آہ اس سے پہلے بھی یہ عزاز حاصل تھا اور آج بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ آہ فوج میں آہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں ہمارے صدر موجود ہے ریاض احمد ملک صاحب آہ یہ اس قوم کا آہ ماشاءاللہ چلتا پھرتا میوزیم بھی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک میوزیم بھی بنایا ہے اس آہ پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے اور دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے آپ کے والد گرامی بھی میرے خیال ہے جو ہے جی وہ پس بڑوار میں بھی تھی اور سیکنڈ بڑوار میں آہ ان کے والد گرامی پہلی جنگ عظیم میں بھی شریک ہوئے اور دوسری جنگ عظیم میں بھی شریک ہوئے آہ ہم اس میوزیم میں آئے ہیں اور آہ ریاض صاحب سے ہم پوچھیں گے ریاض صاحب پہلے سے ہمیں زرہ توپ کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہے ہم نے یہاں پہ ایک سوسائیٹی بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے سالٹرین آرکیالوجیکل انہیریٹی سوسائیٹی دل میں آئیے اس کے تحت ہم یہ ہم نے میوزیوم بنایا ہوئے اور ساتھ ہم جو ہے تمام جو ہے اس علاقے کی آرکیالوجیکل کی اور ملٹری ہسٹری اور دوسری جتنی ہسٹری ہے وہ اس ہم نے پریزار کرتے ہیں تو ہم نے ایک چھوٹا سے یہ میوزیوم بنایا ہوئے تاکہ یہ جو ہے ہم پریزار کر سکیں آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا 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 ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو اپنی یہ توپ کی طرف لے کے آتا ہوں یہ پہلی جنگ عظیم میں دلمیال کو انعام ملی تھی اس وقت پہلی جنگ عظیم میں دو توپیں انعام دی گئی تھی ایک ایشیا میں دلمیال کو ملی تھی اور ایک سکاٹ لینڈ کے ایک گاؤں کو ملی تھی جو یورپ میں یعنی دو توپیں انعام ملی تھی اس وقت ہمیں کہ آ گیا تھا کہ آپ جو ہے یہ ایک کپتان غلام عمر صاحب اس وقت کے ہمارے سینئر موسٹ آفیسر تھے اور یہ یہ توپ جو ہے وہ وہاں سے جیلم سے کلیٹ کر کے لائے تھے یہاں پہ جو ہے رائل انڈین آرمی کے ایک ریپ آیا تھا اور اس نے آکے پوچھا تھا کہ آپ کو ہم آپ کا مالیہ معاف کر دیتے ہیں ہم آپ کو وارڈر سپلائی دیتے ہیں ہم آپ کو اور فسیلٹیز دے دیتے ہیں لیکن یہ نے کہا جی ہم جو ہیں وہ بریو سولجرز ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اگر چونکہ یہ توپ چونکہ فسٹ ورڈ وار میں استعمال ہوئی ہے تو یہ اگر توپ ہمیں آپ میں نام دیتے ہیں تو یہ جو ہے معاملہ وہاں پہ اس وقت کے سی ان سی کے پاس سامنے پیش ہوا انہوں نے درمیال کے لیے اپٹوپ کر دی یہ ایک ویکٹوریا کراس یہ توپ جو ہے یہ توپ جو اس وقت اگر یہ نہ ہو زیادہ ویکٹوریا کراس ملتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت پہلی جنگ عظیم میں ایشیا میں اگر کسی گاؤں کی سب سے زیادہ پریزنٹیشن ان فسٹ ورڈ وار تھی وہ درمیال تھا اس وقت درمیال کے چار سو ساٹھ آدمیوں نے اس میں حصہ لیا جن میں سے سو سے زیادہ واسرائی کمیشن آفیسرز تھے اور اس وقت سو سے زیادہ جو ہے واسرائی کمیشن آفیسرز اس کی پیچھے ایک بیک راؤنڈ ہے ہمیں اٹھارہ سو ستاون میں یہاں پہ اپ میں پریمری سکول مل گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے انیس سو میں مشن آئی سکول دلوال مشنری نے قائم کیا تھا تو ہمارے بزرگوں نے وہاں پہ ایڈیوکیشن حاصل کی اور اس کے بعد جا کے کمپیٹیٹ کیا آرمی میں یعنی اس وقت اس وقت سو سے زیادہ واسرائی کمیشن آفیسرزز اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا جب ہماری توپ ہمیں ملی تو اس کے بعد ہمیں یہ ٹرینڈ بن گیا کہ یہاں جو ہے ہمیں آرمی میں جانا ہے اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں جو ہے een modifications ناؤ یہ وہ فوٹو ہے پہلے جنگی عظیم کے ان سرداروں کا جہا وی سیوززززززززززززززززززززززاز او وقت جس وقت یہ توپ ہم انیس سو پچیس کو یہاں آئی تھی اس وقت کہ یہاں پہ موجود آفیسرز تھے کچھ ریٹائر اور دوسرے ان کے ساتھ یہ جو ہے ایک رو فوٹو ہوا تھا اس وری انٹیک ون کیونکہ نائٹین ٹونٹی فائیو کا ہے اور یہ ہیں کچھ میڈلز ہمارے لیکن یہ ہے اٹیز اڈمی وکٹوریا کراس کیونکہ صرف دکھانے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا باقی یہ دیز آرد اوریجنل ہے یہ اوریجنل ہے یہ ہے میڈل ٹویلڈ دیسمبر نائٹین آلیمن کا جبکہ اس کارنیشن ہوئی تھی دیلی میں یہ فرسٹ ورڈ وار کے ہیں یہ برمہ سٹار ہے یہ سیکنڈ ورڈ وار کے ہیں اور یہ ہے یو ایس میڈل ان دی سرویس آف پیس یہ وہ میڈلز ہم نے گٹھی ہیں یہ ہمارے کس کائنز ہیں کچھ یہ کائنز بریٹش ایمپائر انڈیا کے ہیں بریٹش ایمپائر تھی انڈیا کی اس وقت کے ہیں اسٹ انڈیا کمپنی کے یہ سٹک ہے صوبیدار محمد خان مالکی اس کی سٹک اس کی اسٹک یہ واجس رائے کمیشن آفیس تھے اور یہ فسٹ ورڈ وار میں استعمال ہوئی ہے یہ سیکنڈ ورڈ وار میں استعمال ہوئی ہے یہ صوبیدار جو ہے کیپٹن لال خان صاحب کی یہ ہمارے سارے میڈلز ہیں ہم نے کچھ کلیکشن کی ہے ٹھیک ہے سالٹ رنگار کیلجیکل ہے یہ مختلف ہیں یہ وہاں سے فسٹ ورڈ وار سے شروع ہو کے یہاں تک اور یہ ہیں وہ ان کے اوپر ریبن جو ہیں مختلف جو ہے جو میڈلز ہیں ان کے یہ ریبنز ہیں جو دلمیال میں ایک منومنٹ ہے فسٹ ورڈ وار کا وہ یہ ہے یہ اس وقت نائنٹین ٹونٹی فائیو میں بنایا گیا تھا یہ سکول میں بنایا تھا وہ سامنے اگر آپ دیکھیں دو ہے اس میں آپ اوپر لکھا ہوتا ہے دلمیال فرام دس ویلیج فورس سکسٹی من went to the great war نائنٹین فورڈین نائنٹین نائنٹین اف دیز نائن گیب اپ دیر لائٹس یہ پہلے چبوترہ تھا چھوٹا اس وقت بنایا گیا تھا اس کی جو ہے یہ تصویر ہے اب جو ہے وہ دوسرا بن گئے تو یہ اس وقت منومنٹس جو مختلف جگہ پہ بنے تھے ان کی یہ ٹیبلٹس ہیں یہ ساری ٹیبلٹس ان کی ہیں اور یہ جو ہے یہ مینار یہ انیس سو ستائیس میں بنا تھا اس وقت جو ہے دیر وز نو ٹیکنالوجی یہاں پہ یہ نیچے جو فرسٹ اس کی وکارنس ہے یہاں تاکہ پتھر کا بنا ہوئے لائم سٹون کا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اینٹیں ہیں اس وقت اینٹیں جو ہیں یہاں پہ دیر وز نو انفرسٹریکچر ہماری اینٹیں چکوال سے آئی تھی اونٹوں پہ اچھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو مستری بنانے والا تھا اس کے پاس صرف سولہ بالے اور سولہ پھٹے تھے بس اس نے یہ پوری کنسٹریکٹ کیجئے انیس سو ایچ سمریکل اب ہم نے نائیٹین نائیٹی تھری میں اس کے اوپر یہ ماربل لگوایا یہ دیکھیں نا ماربل لگا ہوا ہے تو اس وقت ہم نے ڈائی لاک کی شٹرنگ منگوائی تھی صرف جب اس نے کنسٹریکٹ کیا تھا اس کے پاس سولہ بالے اور سولہ پھٹے تھے یہ شیل جو ہیں نا یہ ہمارے مختلف جو آفیسرز ہیں جنہوں نے لڑائیوں میں سا لیا ہے ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں ہمیں کوئی جو ہے ڈونیٹ کریں انہوں نے یہ ڈونیٹ کی ہیں یہ جو ہے یہ ہے یہ ائرکرافٹ گن کا اور یہ جو ہیں یہ فائٹرز کی ہیں وہ جو فائٹرز جو ہیں ہمارے جہاز ان کے یہ ہمارے جرنل نظیر احمد یہ پہلے جرنل ہیں یہ دلمیال کے بلکہ ہمارے علاقہ کے اور ذلہ چکوال کے دوسرے جرنل ہیں یہ فوٹو ہے دیکھیں قائد عظم کے ساتھ یہ ان کا جو ہے یہ ایک ٹکٹ سٹیم پھٹی تھی یا روپے کی جس میں یہ قائد عظم کے ساتھ ان کا فورتہ ہے یہ جی یہ وہ جب یہاں پہ فیلڈ مارشل ویلیم برڈ بورڈ کمارڈر چیف دلمیال میں جب آئے تھے اس نے دلمیال کو سلامی دینے کے لیے توپ کو اس وقت جو سپس نامہ پیش ہوا تھا وہ یہ تھا اور یہ ہے جب واسرائی کمیشنڈ آفیسر بنتا تھا تو واسرائی کی طرف سے ان کے ایک سرڈیو کیٹ دیا جاتا تھا یہ وہ سرڈیو کیٹ دیگر ہے یہ وہ واسرائی کا سرڈیفیکٹ ہے یہ ہمارے پانچ جرنل ہیں درمیال نے پانچ جرنل پروڈیوز کی ہیں پہلا جرنل میں جرنل زیرہمان دوسرے ہیں لفٹنی جرنل محمد صفدر ملک اور تیسرے جو ہیں لفٹنی جرنل محمد آصف یہ آرمی کے تھے اور نیوی میں جو ہیں یہ ہے شفقت جعوید صاحب وائس ایڈ میرل اور یہ ہے وائس ایڈ میرل عبدالعلیم ملک ہم نے جو ہے سی ایس ایس آفیسر جو پروڈیوز کی ہیں ان میں سے جسٹس محمد اکرم ملک یہ ہیں ملک عبدالقیوم صاحب یہ سیکٹری سینیٹ رہی ہیں ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ ہیں ملک ریاض احمد چیئرمنٹ سی پی آر یہ ہے نائنٹین فورٹین کو جو ہے یہ ایک باکس دیئے تھا گفٹ باکس کرسمس پہ تمام فوج جتنے بھی تھی فسٹ ورڈ وار میں پارٹیسپنٹسوں کو دیا گیا تھا اس میں ایک گفٹ تھا وہ اس کا کرسمس کا اس در آجاز یہ ہے میرے والد صاحب پر ان کے فوٹو ہے یہ ان کے فسٹ ورڈ وار کے میڈلز ہیں یہ ان کے سیکنڈ ورڈ وار کے میڈلز ہیں یہ گھڑی ہے جو انہیں فسٹ ورڈ وار میں پہنے ہوئی تھی یہ مکٹاس سے ملا تھا یہ سکلپچر یہ گریک پیریٹ کا ہے گریک پیریٹ کا کہاں ذکرہ تھا یہ یونانی کی کٹاس سے یہ بھی کٹاس سے کلچر ملا تھا اشوکہ کا ہے یہ کٹاس میں انہوں نے کھدائی کی تھی وہ لگایا تھا وہاں پہ انہوں نے وہ بجل کا کھمبہ باپڈا والوں نے وہاں نیچے سے یہ جیدی ہوئی گندہ ملی اس کا جیدی ہے ریاہ صاحب نے اپنے میوزیم میں ایک اور چیز بھی رکھی ہوئی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسے پتھر لگ رہا ہوگا لیکن یہ انسانی کھوپڑی ہے اور اس کی عمر دھائی کروڑ سال ہے اور میرے خیال ہے کہ یہ بھی اسی علاقے سے ملی ہے اسی طرح یہ ٹکڑا ہے یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے میرے خیال ہے کہ شاید کوئی دس کلو کے لگ بگ ہوگا ساتھ آٹھ کلو سے کم نہیں ہوگا یہ شہاب ساقب کا ٹکڑا ہے جو انہی پہاڑوں سے ملے ہیں یعنی دلمیال کے آس پاس جو کوہستان نمک کے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے ملے ہیں تو ریاہ صاحب نے جنگی یادگاروں کے علاوہ یہ چیزیں بھی سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں کچھوے کا فوصل یہ کچھوے کا فوصل ہے یہ بھی میرے خیال فوصل ویسے بھی لاکھوں اور کرونوں سالوں میں بنتے ہیں یہ سٹار فش یہ اس کا فوصل ہے یعنی ان چیزوں سے اس بات کو تقویت ملتی ہے یہ گھونگے کا فوصل ہے کہ یہ علاقہ ایک زمانے میں پورے کا پورا سمندر تھا جو بعد میں پھر خوش ہوا اور اس کے بعد انسانی آبادی پر شروع ہوئی یہ کیا سرکار یہ میکروسکوپ ہے جی دوربین ہے جی دوربین ہے بلکل یہ فرسٹ ورڈ وار دیکھیں نائنٹین اوپائی میں میں نے سیکچر ہوئی ہے یہ جی یہ بالکل دوربین میں نے دیکھی ہے یہ آپ کی اور یہ جو ہے یہ ابھی کام کرکی ہے یہ ورکنگ کنڈیشن ہے واہ یہ وہی انیس سال چودہ کی دوربین ہے فرسٹ ورڈ وار میں استعمال ہوئی ہے یہ فرسٹ ورڈ وار میں استعمال ہونے والی دوربین ہے جی میں نے اس کو آنکھوں سے لگا کے دیکھا ابھی نظر آتا ہے ریاض صاحب نے ہمیں ایک بات کہی ہے کہ یہ واحد میوزیوم ہے جس میں آپ چیزوں کو ہاتھ رگا سکتے ہیں واقعی یہ بہت درست ہے اس کے لئے کہ میں نے بڑے بڑے میوزیوم دیکھے ہیں وہاں آپ جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی کوئی چیز چھونے کی توقید صاحب آپ نے بھی جو ہے وہ یہ اٹھا کر دیکھا ہے شہاب ساقم آجی بلکل بڑا ہیوی ویٹ ہے جی کافی ٹھیک ٹھیک دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگ رہا ہے لیکن پتہ اس سے چلتا تھا جیسے کوئی اس کا دس پندرہ کلو وزن ہو بلکل ہاتھ میرا جو ہے ابھی بھی یقین کرے اب آپ یہ سوچیں کہ شہاب ساقم سنا ہے کہ اگلی صدی میں کوئی پورے کا پورا سیارہ زمین سے ٹکرانے والا ہے تو یہ سوچیں کہ شہاب ساقم ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا دس کیجی ویٹ ہے یا وزن ہے تو جو وہ سیارہ ٹکرا ہے انیس سو نو یہ جب معنو لگاتے ہیں اس میں کول کی اس سے پہلے نکلتی ہے کول سے پہلے یہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں اب کوئلہ اب کوئلہ جو ہے کوئلے کے نزدیق lire برما کے یہ مطلب کپس ہیں یہ کارو نیشن ہے کنگ جارج سکس تھی بیتکونی ہے گوین الیزبیت اور یہ ہے لیڈی ڈیانا کی لیڈی ڈیانا کی لیڈی ڈیانا کو بھی دیکھ لیں اس کا سووینیر پرانی یادیں پردار کریں پرانی یادیں پردار کریں آپ نے اکثر سنا ہوگا گرامو فون میرے خیال ہے کہ میرے ویورز میں سے شاید ہی کسی نے گرامو فون جو ہے وہ دیکھا ہو خیال میں تو بہت پرانا ہوں چلتے ہوئے بھی دیکھا گانے بھی سنیں اس پر باقیادہ جو ہے وہ یہ جس کو ریکارڈ اس کو اس کو تبا بولا کرتے تھے عام زبان میں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پن ہوتی ہے ساؤنڈ بکس یہ یہ پن ہے نا یہ نہیں یہ تو جو ہے نا پن تو آگے لگی ہوئے اس کے نیچے کس کے ساؤنڈ بکس کے نیچے ہاں یہ پن ہے نا یہ یہ پن ہے یہ پن اس پر یہ اس کی چابی ہے اس کو باقیادہ چارج کیا جاتا تھا یہاں لگا کے اس کو چارج کیا جاتا تھا اور اس کے بعد یہ چلاتے تھے یہ پن ہوتی تھی اور یہ پن گھومتی تھی اور لطا منگیش کر گانا گایا کرتی تھی کمرہ چھوٹا سا ہے لیکن دنیا بہت بڑی ہے اس کمرے کی کہانی انیس سو چودہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ دوہزار تئیس ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں ایک سو چار سال قید کی ہو گئے ہیں مہربانی ریاض ملک صاحب کی جنرل نے جہاں وہ ہمیں پوری تفصیل سے بتایا کہ یہاں کون کون سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں آ کر لگتا ہے کہ ہم واقعی زندہ ہیں کیونکہ جہاں کہیں جاتے ہیں تاریخ دیکھنے کے لیے ہمارا کھندر ہمارا استقبال کرتے ہیں اور ہم پتھروں سے باتے کر کے واپس آ جاتے ہیں اب پتھر کیا کہتے ہیں اور ہم کیا سنتے ہیں یہ یا پتھروں کو پتا ہو یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہو لیکن یہاں اگر احساس ہوا کہ نہیں زندگی ابھی بھی زندہ ہے قل ابھی بھی زندہ ہے اور اگر ہم چاہیں تو اسے ہمیشہ زندہ رکھ سکتے ہیں اپنی یادگاروں کی شکل میں اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ